اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رن ٹیوشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید تختی نمبر ساتھ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کو پڑھتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس تختی میں ہم نے پڑھنا کیا ہے اس تختی میں ہم نے پڑھنا ہے کھڑی زبر کھڑی زیر یہ کھڑی زیر اور الٹا پیش ان تین حرکات کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن کے بارے میں ہم نے پہلے نہیں پڑھا یہ جو اس طرح سیدھی اوپر لائن لگائی گئی ہے اس کو ہم کھڑی زبر اور جو اسی طرح کی لائن نیچے لگائی جائے گی وہ کھڑی زیر اور جو اس طرح الٹا اوپر کو بنایا گیا ہے یہ پیش ہے جبکہ ہم نے ساتھا پیش جو تھی وہ اوپر سے اوپر سے گول تھی اور یہ نیچے سے گول ہے اس کو ہم الٹا پیش پڑھیں گے تو جو کھڑا زبر ہے یہ الیف مدہ کی جگہ ہوتا ہے اور جو کھڑی زیر ہے وہ یا مدہ کی جگہ پہ آتی ہے اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ پر آتا ہے اب اس کا آگے تختی نمبر آٹھ میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو الیف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کی اچھے سے پہچان ہو جائے گی کہ وہ کیا ہے الیف واو یا ہمارے حروف حروف مدہ ہیں جن کے ساتھ ہم حرف کو ایک الیف کے برابر لمبا کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم با کھڑا زبر با ہم نے اس کو حرکت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم زبر زیر پیش پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نہ ہی لمبا کرتے ہیں نہ ہی کھینچتے ہیں اس جو کھڑی زبر ہے کھڑی زیر ہے اس کو ہم نے ایک الیف کے برابر لمبا کرنا ہے با کھڑا زبر با یا کھڑا زبر یا اچھا اس کو آپ کھڑا زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کے پڑھنے میں کوئی وہ غلط بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کھڑا زبر پڑھ لیا ہے تو غلط ہو جائے گا یا کھڑی زبر پڑھ لیا ہے تو غلط ہو جائے گا دونوں ہی ٹھیک ہیں با کھڑی زبر با یا کھڑی زبر یا رو کھڑا زبر رو میم کھڑا زبر ما لام کھڑا زبر لا واو کھڑا زبر وا نون کھڑا زبر نا حمزہ کھڑا زبر اا حا کھڑا زبر ها عین کھڑا زبر اا حا کھڑا زبر حا غین کھڑا زبر غا خو کھڑا زبر خو تا کھڑا زبر تا سا کھڑا زبر سا جین کھڑا زبر جا دال کھڑا زبر دا زال کھڑا زبر زا سا کھڑا زبر زا سین کھڑا زبر سا شین کھڑا زبر شا سود کھڑا زبر سا زاد کھڑا زبر زا تو کھڑا زبر تو زا کھڑا زبر زا ف کھڑا زبر فا کھڑا زبر کھڑا کھڑا زبر کھڑا زبر کھڑا حمزہ کھڑی زیر ای علیف مدہ سے مراد جب ہم کھڑا زبر پڑیں گے تو آگے سے آواز آتی ہے آ جیسے با کھڑا زبر با اور جب کھڑی زیر کی باری آتی ہے تو آواز آتی ہے ای وہ یائے مدہ ہو جاتا ہے حمزہ کھڑی زیر ای ہا کھڑی زیر ہی واو الٹا پیش وو او کی آواز نکلے گی او یعنی کہ یہ واو ساکن کو پریزنٹ کرتا ہے ہا الٹا پیش ہو حمزہ الٹا پیش او جی یہ تھی ہماری تختی نمبر سات یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو آپ پڑھئے گا دہرائیے گا اور اچھے سے سمجھنے کے لیے پچھلی تمام جو ہم نے تختیاں پڑھ لی ہیں اس کو بھی دیکھئے گا اس کے لنک جو ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں آپ ان میں دیکھ لیجئے گا اور پسند آئے تو اس کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اگلی تختی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ